اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ بتائیں کہ تعلیلات کا نام سن کے کس کے بدن پہ لرزہ تاری ہوتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ پھر تو میں تو سمجھ رہا تھا بڑی بہادر کلاس ہے مجھے وہ نکلی نہیں بہادر اس میں سچی بات یہ ہے کہ تعلیلات اتنی مشکل ہیں نہیں جتنا کہ اس کو ہوا بنا دیا گیا ہے البتہ ایک فرق ضرور ہے کہ اب تک آپ نے جو عربی پڑھی ہے اس سے ہو سکتا ہے کسی کے بدن کی چربی پگلی ہو لیکن جب تعلیلات کا سورج چمکے گا تو اس چوٹی کی برف انشاءاللہ پگلے گی فاہوہ مطلوب اچھی بات ہے یہ برف پگلے گی دماغ استعمال کرنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک ایسویں صدی میں داخلہ آسانی سے مل جائے گا اب تعلیلات پر بات کرنے سے پہلے ایک ہلکا سا تعرف کرا دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ مادہ ہے اور یہ باب نصرہ سے آتا ہے این واؤزال باب نصرہ سے آتا ہے اور میں آپ سے پوچھوں کہ جس کا ماضی مزارعہ بتائیں تو اب تک جتنی عربی آپ نے پڑھی ہے اس کے حساب سے آپ کھٹ سے مجھے بتا دیں گے کہ اس کا ماضی ہوگا آوازہ اور مزارعہ ہوگا یا وزو اس کے بعد داد طلب نظر سے میری طرف دیکھیں گے اور جن میں کہوں گا کہ نہیں جی یہ غلط ہے اس کا ماضی ہے آوازہ اور مزارعہ ہے یہ میرا پرانا مرد ہے اس کا ماضی مزارعہ ہے آوازہ یا وزو تو پھر آپ حیرت سے میرا موتہ کہیں گے اور سوچیں گے کہ ربہ ایک کی ہوا ہے اب تک جو پڑھا دکھا تھا سب ضائع ہو گیا تو بات یوں نہیں ہے اب تک آپ نے جو پڑھا ہے وہ انٹیکٹ ہے وہ کہیں نہیں گیا ہے اور اب تک جو آپ نے پڑھا ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ الفاظ پہ اسی کا اپلیکیشن ہے صرف پانچ پرسنٹ الفاظ ایسے ہیں جو ان قواعد کے مطابق استعمال نہیں ہوتے جو اب تک آپ نے پڑھے ہیں تو ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ وہ پانچ پرسنٹ الفاظ جو اب تک کے پڑھے ہوئے قواعد کے مطابق استعمال نہیں ہوتے ان کے استعمال کا کوئی قائدہ قانون ہے یا وہاں بھی پاکستانی جمہوریت رائے جائے اور اسی کا نام لوگ انہیں رکھا ہے تعلیلات لیکن تعلیلات پہ بات کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں کلیر ہونی چاہیے یہ کہ ظاہر ہے جب برف پگھلے گی اور آدمی استعمال شروع کرے گا اپنے دماغ کا تو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں ذہن میں کچھ لوگ بول پڑتے ہیں لیکن جو لوگ خاموش رہتے ہیں ان کے ذہن میں بھی اُلجھن اور اُل سوال تو ہوتا ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ جی یہ آوازہ یا عوضو کے بجائے آزہ یعوضو کیوں استعمال ہو رہا ہے کیوں نہیں اس کو کہتے ہیں آوازہ یا عوضو اس کا جواب تو یہ ہے کہ جی اہل زبان کو ہم نے سنا ہے کہ وہ اس کو آوازہ یا عوضو کے بجائے آزہ یعوضو استعمال کرتے ہیں اس لئے ہم بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد کچھ جو زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی اہل زبان نے ایسا کیوں کیا کیا آفت آئی تھی کیا مصیبت پڑی تھی ان کو تو اس کا صحیح جواب تو ایک ہی ہے کہ انشاءاللہ وہاں چلیں گے میدانِ عاشر میں جب ملاقات ہوگی تو پکڑ لیں گے ان کو پوچھیں گے کہ ایت اسی کی تا کی تھی سانوے ہوئے وقت پا دی تا لیکن جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے اس وقت تک ہمیں ایز ایٹ ایز ویئر ایٹ ایز بیسیس پر اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کا استعمال سیکھنا ہے اس لئے جب دماغ کا استعمال شروع کریں تو غلط لائن پہ نہ جائیں صحیح لائن پہ رہیں کہ ایز ایٹ ایز ویئر ایٹ ایز بیسیس پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تبدیلی جو ہوئی ہے یہ کس قائدے کے تحت ہوئی ہے کس حصول کے تحت ہوئی ہے اور اگر ذہن ادھر بھٹک گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا نہ کرتے تو اچھا تھا تو پھر آپ یہ تبدیلیاں اور یہ قواعد نہیں سیکھ پائیں گے اور قواعد کے متعلق حصہ اول کے پہلے سبق میں جو پات پڑھی تھی وہ پھر نوٹ کر لیں ذہن میں تازہ کر لیں کہ یہ گرامر کے جو قواعد ہوتے ہیں چاہے کسی زبان کی گرامر ہو یہ دراصل جنرلائیزیشن ہے راشنلائیزیشن ہے کہ اہل زبان کو اس طرح استعمال کرتے ہوئے سنا اس میں پھر سیمیلیریٹیز اور سسٹم بعد میں تلاش کیے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر قائدے کا آپ کو کوئی نہ کوئی استثناء ضرور ملے گا تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو قواعد اور اصول پڑھیں گے اس حساب سے وہ بعد میں دریافت کیے گئے ہیں نمبر ایک اور وہ جنرلائیزیشن ہیں مطلب یہ کہ میجیریٹی آف دہ الفاظ پر ان کا اپلیکیشن ہوتا ہے اور کچھ الفاظ جو ہیں وہ ایکسپشنز ہوتے ہیں یہ اصول کبھی ذہن سے نکالیں نہیں ورنہ قائدہ سمجھنا اور یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا دوسری سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو قواعد پڑھیں گے ان تبدیلیوں کے ایک مرتبہ آپ کو انہیں یاد کرنا پڑے گا اور اپلائی کرنا پڑے گا تاکہ کلاس میں جب ٹیسٹ ہو تو آپ کو نمبر صحیح مل جائیں ٹیسٹ کے بعد آپ اسے بالکل بھول جائیں ہمیں کوئی اطراز نہیں اور سچی بات یہ ہے کہ آپ بھولنا نہ بھی چاہیں تو بھی آپ بھولیں گے لازمان it is human یہ انسانی میداز یہ انسانی فطرت ہے تو آپ بھول جائیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیوں لاعلمی اور چیز ہے اور علم کا بھول جانا اور چیز ہے اس میں فرق ہے آپ نے ایک قیدہ پڑھا کہ کس قیدے کے سہت تحت آوازہ یعوضہ کے بجائے یہ آوازہ یعوضہ استعمال ہوتا ہے اسے یاد کیا اس کا ٹیسٹ دیا اس کے بعد قیدہ بھول گئے اور قرآن مجید پڑھنے بیٹھے تو ابتدا کی آپ نے تو آوازہ پہ ذہن اٹک گیا اب سوچ رہے ہیں کہ کس قیدے کے تحت چینج ہوا ہے تو علم بھولنے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کا ذہن آپ کو بتائے گا کہ آسان عربی گرامر کے تیسرے حصے کے فلان سبق میں یہ قیدہ ملے گا آپ کتاب کھولیں پوری کتاب دیکھنی ضرورت نہیں ہے ریفر کریں اور قائدے پر نظر پڑھتے ہی پورا قائدہ ایک دم یاد آ جائے گا یہ ہے فرق جس آدمی نے گرامر نہیں پڑھی ہے یہ قواعد نہیں پڑھے ہیں اس کو نہیں پتا کہ چینج ہوا ہے یا اصل شکل میں لفظ ہے اور چینج ہوا ہے تو کیسے چینج ہوا ہے کہاں قائدہ ملے گا he doesn't know لیکن آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کہاں آپ نے دیکھنا ہے کہاں سے آپ نے ریفرنس لینا ہے کہاں سے آپ نے اس کو میموری کو ریوائیو کرنا ہے یہ ہے وہ ایڈوانٹیج جو سیکھنے کے بعد بھول جانے کے میں حاصل ہوتا ہے اور جو لاعلم آدمی کو حاصل نہیں ہوتا اس طرح سے جب آپ قرآن مجید کی سیلف اسٹڈی کریں گے تو بھولے ہوئے قواعد جو ریوائیو ہوتے رہیں گے تو بار بار ذہن میں پھر وہ پھر جا کے کہیں تھوڑا سا وہ پختہ ہوتے ہیں لیکن اب میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ کمبخت پختہ ہونے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں اصل میں اس کے بعد پھر ایک محاورہ ہو جاتا ہے محاورہ یہ ہو جاتا ہے کہ این واؤزال آیا اور زبان سے میرے نکلے گا آزا یعوزو یہ محاورہ ہو گیا ہے میرے ذہن میں ڈائی کاسٹ ہو گئی ہے کوئی یہ پوچھے کہ جی کس قائدے کے تیجر چینجھ ہوا تو شاید میں قائدہ نہ دور آ سکوں قائدہ دور آنے کے لئے پھر مجھے کتاب دیکھنی پڑے گی لیکن ایک محاورہ ہو گیا ہے ذہن میں کہ این واؤزال میں ماضی یہی بولوں گا آزا یعوزو بولوں گا خین شین یا باپ سمیہ سے آتا ہے تو اس کا ماضی مظہرہ میں خشہ یا یخشہ ہی بولوں گا یہ تھرڈ اسٹیج ہے پہلا اسٹیج ہے کہ کلاس میں قائدہ سمجھ کے یاد کر کے اپلائی کر لیں اس کے بعد بول جائیں دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ سیلف اسٹیڈی قرآن مجید کی کرتے ہوئے ان قوایت کو ریوائیو کرتے رہیں اور پھر بول جائیں تیسرا اسٹیج پھر وہ آ جائے گا محاورے کا کہ پھر آپ کو قائدہ یاد کرنے کی ریوائیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کا ذہن آپ کو سیدھا وہیں گائیٹ کرے گا جہاں پہ جانا مطلوب ہے تو اس لیے یہ پریشان قطن نہ ہو کہ قائدہ یاد کیا ہے آپ کہیں بھول نہ جائیں بھولیں گے آپ لازمن ڈونڈ وری اس کی فکر نہ کریں ہاں ٹیسٹ ہونے تک یاد رکھیں بس اس سے پہلے نہ بھولیں اب جناب ہم آتے ہیں تعلیلات پہ اس میں پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ ہم تعلیلات کی اسطلعہ استعمال نہیں کریں گے دراصل یہ جو الفاظ جو پانچ پرسن الفاظ ہیں جس میں چینجز ہوتے ہیں اس کی تقسیم مختلف انداز میں مختلف عربی گرامر کی کتابوں میں کی گئی ہے لیکن اس میں اصل میں بحث جو ہے وہ ذرا ہائی لیول کی ہے عالی علمی ستہ جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس لیول کی بحث ہے تو ہم ابھی آپ کو وہاں نہیں لے جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو بلکل الیمنٹری سٹیج پہ اس کی تقسیم جو ہے وہ بتا دیتے ہیں فیل کی تقسیمیں مختلف انداز میں کی گئی ہے نا زمانے کے لحاظ سے تقسیم کی گئی ہے ماضی مزارے معروف اور مجھول متعددی اور لازم اسی طرح سے آپ فیل کی دو تقسیمیں اور کر لیں سہی اور غیر سہی سر یہ فاول ہے کافی بن کتاب بن قلم بن دماغ کھلا رکھیں صرف اس لئے کہ جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے اس لئے آپ کو نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت سمجھنے پہ کنسنٹریٹ کریں پھر گھر جا کے کتاب کھول کے دیکھ لیں اگر میں سے کہیں بھول چک ہوئی ہے تو کل صبح پکڑ لیں مجھے انشاءاللہ ہوں گا تو دو تقسیمیں صحیح اور غیر سہی صحیح وہ ہیں الفاظ جو اپنے وزن کے مطابق استعمال ہوتے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اگر یہ این واؤزال جو ہے یہ آوازہ یا آوازوں استعمال ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ فعل صحیح ہے لیکن چونکہ استعمال ہوتا ہے یہ آوازہ یعوذ یعنی اپنے صحیح وزن کے مطابق استعمال نہیں ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل غیر صحیح ہے بس یہ دو تقسیمیں ذہن میں رکھیں تو یہ تو آپ پڑھ چکے افعال صحیح آپ پڑھ چکے ہیں اب جو ہم نے پڑھنا ہے وہ افعال غیر صحیح پڑھنا ہے وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کوئی فعل جو ہے وہ غیر صحیح کے فیرست میں جاتا ہے اس کی تین وجوہات ہیں وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کوئی فعل جو ہے وہ غیر صحیح کے فیرست میں جاتا ہے اس کی تین وجوہات ہیں نہیں وہ وجوہات ہم بعد میں پڑھیں گے اس سے پہلے دو استعلاعات پڑھنی ہے تقسیم یہی ہے صحیح غیر صحیح کی لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے دو باتیں سمجھ لیں نمبر ایک حمزہ اور علف کا فرق ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے لیکن عربی گرامر میں یہ دو بلکل مختلف چیزیں ہیں حمزہ بلکل الگ چیز ہے اور علف جو ہے وہ بلکل الگ چیز ہے حمزہ وہ ہے جس پر کوئی نہ کوئی حرکت یا سکون ہوگی چاہے یوں لکھاؤ چاہے یوں لکھاؤ اگر اس پہ حرکت ہے فتح ہے کسرہ ہے زمہ ہے یا علامت سکون لگی ہوئی ہے تو یہ علف نہیں ہے یہ حمزہ ہے اس سے دھوکانک ہے چاہے اس طرح لکھا ہے چاہے اس طرح لکھا ہے اگر حرکت ہے یا سکون ہے تو وہ علف نہیں ہے وہ حمزہ ہے اور اگر اس طرح لکھا ہے اور اس پہ کوئی حرکت یا سکون نہیں ہے یہ علف ہے علف کو اس طرح نہیں لکھتے علف اسی طرح لکھا جائے گا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس پہ کوئی حرکت یا سکون نہیں ہوگی حمزہ دونوں طرح لکھا جاتا ہے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ حرکت حرکت یا سکون پہلا فرق دوسرا فرق یہ کہ حمزہ جو ہے وہ کسی لفظ کے ابتدا میں بھی آسکتا ہے درمیان میں بھی آسکتا ہے اور آخر میں بھی آسکتا ہے لیکن علف جو ہے وہ کبھی کسی لفظ کے ابتدا میں نہیں آتا یا درمیان میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے انسان دوسرا لفظ ہے انہار انہار اب آپ ہمزہ ہمزہ کسی لفظ کے شروع میں آئے گا آخر میں آئے گا لیکن علف کبھی شروع میں نہیں آئے گا درمیان میں آسکتا ہے آخر میں آسکتا ہے یہ دوسرا فرق ہے ما قبل کی اسطلاعہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں ما قبل سمجھتے نا حمزہ کے ما قبل یعنی حمزہ سے پہلے جو حرف ہے اس پر کوئی بھی حرکت آسکتی ہے زبر زیر پیش کچھ بھی آسکتا ہے لیکن علف کے ما قبل ہمیشہ زبر آئے گی یہ تیسرا فرق ہے اور چوتھا فرق یہ کہ حمزہ جو ہے وہ کسی لفظ کے مادے میں حرف بنتا ہے فا کلمے کی جگہ بھی آسکتا ہے این کلمے کی جگہ بھی آسکتا ہے اور لام کلمے کی جگہ بھی آسکتا ہے لیکن علف کبھی مادے کا حرف نہیں بنتا اب جیسے قرآ پڑھنا لام کلمے کی جگہ حمزہ آیا ہے سہلا پوچھنا مانگنا آین کلمے کی جگہ حمزہ آیا ہے فا کلمے کی جگہ حمزہ کسی کے دن میں آرہ ہے حصیفہ حصیفہ فا کلمے کی جگہ حمزہ آیا ہے لیکن علف کبھی مادے میں نہیں آئے گا اب اس بنیاد پر دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ جو شرط ہے چلیں یہ بات پھر آگے کر لیں اب دوسری بات ہم نے یہ سمجھ ہے کہ حروف علت بہت استعمال ہوتا ہے عربی گرامر کی کتابوں میں عام طور پر حروف علت تین بیان ہوتے ہیں واؤ یا اور علف حمزہ نہیں علف لیکن ہم جب بھی حروف علت کی استعمال کریں گے تو ہماری مراد صرف یہ دو حروف ہوں گے علف نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بات کریں گے مادے کے حروف کے ریفرنس سے اور یہ ہم نے دیکھ لیا کہ حمزہ کبھی بھی مادے کا حرف نہیں بنتا علف جو ہے وہ کبھی بھی مادے کا حرف نہیں بنتا تو اس لیے علف ہماری بیس خاری ہو جائے گا تو ہم جب بھی حروف اللت کا لفظ استعمال کریں گے تو آپ کے ذہن میں صرف دو حروف آنے چاہیے واؤ اور یا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کونسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کوئی لفظ جو ہے وہ فعل غیر صحیح کی فیرست میں شامل ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنے صحیح وزن کے مطابق استعمال نہیں ہوتا بلکہ وزن سے کچھ مختلف انداز میں استعمال ہوتا ہے اس کی پہلی وجہ یہ جب مادے میں حمزہ آ جائے جیسے بھی میں نے آپ کو یہ تین مثالیں دی تھی کسی جگہ بھی این کلمہ لام کلمہ فا کلمہ کہیں بھی اگر حمزہ آ جائے گا تو غالب امکان یہی ہے کہ وہ لفظ اپنے صحیح وزن پہ استعمال نہیں ہوگا وہ چلا گیا غیر صحیح دوسرا مادے میں کوئی ایک حرف جو ہے وہ دو مرتبہ آئے جیسے آدادہ یہ میں کھول کے بیان کروں استعمال کس طرح ہوتا ہے ہم بعد میں دیکھیں گے اب دال کا حرف جو ہے وہ این کلمہ پی بھی ہے اور لام کلمہ بھی بھی ہے یعنی ایک ہی حرف ریپیٹ ہو گیا ہے صحیح فیل صحیح نہیں رہے گا کسی بھی جگہ آسکتا ہے یا سات سات کسی بھی جگہ آسکتا ہے ہم آگے چل کے یہ بات کلیر ہو جائے گی غیر صحیح ہو جائے گا غیر صحیح کی کون سے قسم رہے گی وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے اس بنیاد پر جب ہم فیل کی تقسیم کرتے ہیں صحیح اور غیر صحیح کی تو سات تقسیمیں بنتی ہیں پہلی تو بھئی ہے صحیح دوسری جب حمزہ آ جائے تو ایسے الفاظ کو ہم کہتے ہیں محموز جیسے وہ تین مثالیں دی تھی ہم نے قرآ صح لا حصف یہ سب محموز تھے پھر نمبر تین جب ایک حرف کی تقرار ہو جائے ایسے عروف کو ہم کہتے ہیں مضاف جیسے زل یسل میں ہے زل لام کا حرف جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے این کلمے پر اور لام کلمے پر اس کو ہم کہتے ہیں مضاف اور اب حروف علت میں اگر فا کلمے پر حرف علت آئے گا تو ہم کہیں گے یہ مثال ہے جیسے وَعَدَىٰ وَعَدَىٰ اور اگر این کلمہ پر حرف علت آئے گا تو اسے حجوف کہتے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو لفظ دیا تھا حواظ این کلمے پر حرف علت ہے لام کلمے پر اگر حرف علت آئے گا تو اسے کہیں گے ناقص جیسے ہشے لام کلمے حرف علت اور اگر حرف علت دو جگہ آئے فا کلمے پر اور این کلمے پر یا این کلمہ اور لام کلمے پر یا فا کلمے پر اور لام کلمے پر کہیں بھی دو مرتبہ آئے حرف علت تو اسے ایک ہم کہتے ہیں لفیف جیسے وقیاء تو یہ سات تقسیمیں بنتی ہیں صحیح تو آپ پڑھ چکے ہیں چھے آپ نے پڑھنی ہیں محموز پڑھنا ہے جس میں مادے میں حمزہ آئے مزاف پڑھنا ہے جس میں مادے میں ایک حرف دو مرتبہ آئے مثال پڑھنا ہے جس میں فا کلمے پر حرف علت آئے عجوف پڑھنا ہے جس میں این کلمے پر حرف علت آئے ناقص پڑھنا ہے جس میں لام کر میں حرف علت آئے اور لفیف پڑھنا ہے جس میں دو مرتبہ حرف علت آئے اس میں دو احتیاطیں ضروری ہیں کہ یہ جو بھی ہم نے کہا ہے حمزہ آجائے حرف کی تقرار ہو جائے حرف علت آجائے ان سب کا تعلق مادے سے ہے مادے کے علاوہ اگر کہیں حمزہ آئے گا تو وہ محمود نہیں کہہ لے گا مثال کے طور پر مزید فی کا پہلا باب کیا ہے آف آلو سوری آف آلہ حمزہ ہے لیکن اس کو ہم محمود نہیں کہیں گے کیوں فا این اور لام پر نہیں ہیں الگ ہے لیے اس وزن پر جتنے بھی الفاظ بنیں گے اخرجا یخرجو اخراجن ادخلا یدخلو وغیرہ وغیرہ حالانکہ حمزہ ہے لیکن یہ محمود نہیں ہے یہ ہے بات نوٹ کرنے جب فا این اور لام کی جگہ حمزہ آئے گا تب ہم کہیں گے یہ محمود ہے اس کے علاوہ کہیں بھی حمزہ آتا ہے تو وہ محمود نہیں ہوگا اسی طرح سے گرامر کے سیغوں میں روح اللہ آتے ہیں ماضی کی گردان کریں فا لا فا لا فا آلو حرف علت ہے لیکن فا این اور لام کے علاوہ ہے اس لئے اس کو ہم ناقص نہیں کہیں گے اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے دخلا سے دخلو خراجہ سے خراجو وہ سب فعل صحیح شمار ہوں گے وہ غیر صحیح میں نہیں آئیں گے مضاہرے کی گردان میں مخاطب کا سیغہ تفلو تفلانے ساری تفلو تفلان تفلو تفلانا تفلو تفلانا نہیں تفلانے و تفلون اس کے بعد آتا ہے تفعلینا دیکھیں یہ ابھی پریکٹیکل ایکزمپل آگئی لا علمی کی اور علم کو بھول جانے کی گردان میں نے پڑھی ہوئی تھی بھول گیا ہوں لیکن میں غلط پڑھ رہا تھا تو میرا ذہن مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے اب بات سب کلیر ہو گئی اس لئے بلکل پریشان نہ ہو بھولنے سے بس ٹیسٹ تک یاد رکھنا ہے اب دیکھیں تفعلینا میں یا آیا ہے حرف علت ہے لیکن یہ غیر صحیح نہیں شمار ہوگا اس لئے کہ فا این اور لام کے علاوہ ہے تو یہ یہ بات یاد رکھنی کہ ہم نے جو بھی دیکھا ہے غیر صحیح کی تین وجوات کہ حمزہ آ جائے ایک حرف دو مرتبہ تقرار ہو جائے یا کسی جگہ حرف علت آ جائے ان سب کا تعلق ماددے سے ہے ماددے کے علاوہ حمزہ آئے تقرار ہو حرف علت آئے وہ فعل صحیح رہے گا غیر صحیح شمار نہیں ہوگا تمہیں خلال میں آج کا سبق ہم بس کرتے ہیں کل سے انشاءاللہ ہم محمود شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آج ہم نے محمود پڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ استلاحات ایک تو یہ کہ اگر فا کلمے پر حمزہ آئے گا تو اسے محمود الفا کہیں گے آئین کلمے پر حمزہ آئے گا تو کہیں گے محمود العائین اور لام کلمے پر حمزہ آئے گا تو کہیں گے محمود اللام یہ استلاحات آگے چل کے استعمال ہوگی دوسری اہم بات یہ کہ حرکات سلاسہ جو ہیں یعنی زمہ فتحہ زمہ کسرہ ان کی کچھ حروف سے دوستی ہے مناسبت ہے وہ سمجھ لیں بے زبر با اور اگر ہم کھینچیں اس کو با کہنا چاہیں تو پھر کس طرح لکھیں گے با یعنی فتحہ کو اگر کھینچا جائے تو علف پیدا ہوگا اس کو ہم پڑھیں گے بو اگر کھینچنے چاہیں بو تو پھر اس کو اس طرح لکھیں گے ہم سکون لگائیں یا نہ لگائیں ایک ہی بات ہے بو واو پیدا ہوا زمہ کو کھینچنے سے اور بی اس کو کھینچنا چاہیں تو بی کسرہ کو کھینچنے سے یا پیدا ہوئی مطلب یہ ہوا کہ فتحہ جب آئے گا تو وہ علف کا تقاضہ کرے گا زمہ جب آئے گی تو وہ واو کا تقاضہ کرے گی اور کسرہ جب آئے گی تو یا کا تقاضہ کرے گی یہ ہوتا ہے جب پیپلز پارٹی آتی ہے تو دوسروں کو ہٹا کے اپنے جیالوں کو لے آتی ہے پھر جب مسلم لیگ آتی ہے تو جیالوں کو ہٹا کے اپنے متوالوں کو لے آتی ہے اور پھر جب ملٹری والے آتے ہیں تو وہ ان کو ہٹا کے اپنے جوان لے آتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انہیں کہا ہے تِلْكَ لَيْيَامُ نُدَاوِ الْوَحَا بَيْنَ النَّاسِ اب یہ تو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ دنوں کا جو الٹ پھیر ہے وہ افعال غیر صحیح میں کس طرح استعمال ہوتا ہے فیلال صرف یہ یاد کر لیں کہ علف جو ہے یہ فتحہ کی پارٹی میں ہے اور واؤ جو ہے یہ زمہ کی پارٹی میں ہے اور یا جو ہے یہ کسرہ کی پارٹی میں ہے بس پارٹی افلیشن یاد کر لیں اس وقت صرف جس کو ہم کہیں گے کہ حرف کا حرکت کے مناسب ہو جانا یا حرکت کا حرف کے مناسب ہو جانا تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ فتحہ ہے تو علف کے مناسب یا علف ہے تو فتحہ کے مناسب تیسری بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر قواعد جو ہم پڑھیں گے وہ تو ہم ہیں لازمی یعنی وہ لفظ لازمان اس طرح بدل کے استعمال ہوگا اور لکھا جائے گا پڑھا جائے گا لیکن کچھ قواعد کے متعلق ہم یہ کہیں گے آپ سے کہ یہ اختیاری ہیں اختیاری قواعدہ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس لفظ کو اصلی شکل میں استعمال کر لیا جائے صحیح کی طرح سے یا تبدیل شدہ شکل میں استعمال کر لیا جائے جائے دونوں جائز ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان میں مختلف ڈائلیکٹس ہوتے ہیں مثال کے طور پنجابی زبان ہے پوٹوہار کا ڈائلیکٹ اور ہے اور جھنگ کا ڈائلیکٹ اور ہے اردو میں دلی کی اردو اور ہے لکھنو کی اردو اور ہے تو چونکہ دونوں اہل زبان ہیں اس لیے دونوں طرح سے لکھنو والے جس طرح بولیں گے وہ بھی درست ہے دلی والے جس طرح بولیں گے وہ بھی درست ہے دہی کھٹا ہے دہی کھٹی ہے یہ جگڑا بہت پرانا ہے دلی اور لکھنو کا لیکن اردو میں دہی کھٹا ہے بھی درست مانا جائے گا اور دہی کھٹی ہے بھی درست مانے گا اسی طرح سے عربی میں بھی مختلف قبائل ہیں اور تھوڑا تھوڑا ڈائلیکٹس کا فرق ہے ہر قبیلے میں تو لازمی قواعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ جن الفاظ کی تبدیلی ہر قبیلے میں بولی جاتی ہے اور اختیاری قواعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ کسی قبیلے میں لفظ کو تبدیل کر کے بولا جاتا ہے کسی قبیلے میں لفظ کو فعل صحیح کی طرح استعمال کیا جاتا ہے تو چونکہ دونوں قبیلے اہل زبان ہیں اس لیے دونوں جائز ہیں دونوں درست ہیں تو یہ ہے مطلب لازمی تبدیلی اور اختیاری تبدیلی کا اب محموز میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ محموز الفاغ میں ہوتی ہیں یعنی فاغ کلمے پر جو حمزہ آتا ہے تب تبدیلیاں ہوتی ہیں این کلمے پر حمزہ آئے یا لام کلمے پر حمزہ آئے تو تبدیلی نہیں ہوتی کوئی اقاد ایکسپشن ہے وہ ہم پڑھ لیں گے لیکن جنرل ہی تبدیلی نہیں ہوتی تو ہم نے صرف پڑھنا ہے محموز الفاغ کو محموز الفاغ میں لازمی تبدیلی صرف ایک ہے البتہ اختیاری تبدیلیاں جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں لیکن پہلے ہم ایک جو لازمی تبدیلی ہے وہ پڑھیں گے اور ایک اختیاری تبدیلی پڑھیں گے ان کو پھر ہم ایکزامپلز میں اس کا اپلیکیشن کر کے اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں گے اس کے بعد جو باقی اختیاری تبدیلیاں ہیں ان کا مطالعہ کریں گے محموز الفاغ جب ہم پڑھنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فاغ کلمے پر اگر حمزہ آئے وہ حمزہ ساکن بھی ہو سکتا ہے اور متحرک بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ علامت سکون بھی ہو سکتی ہے اور فتحہ زمہ کسرہ بھی ہو سکتی ہے تو پہلا اصول جو ہے کہ فا کلمے پر جو حمزہ ہے وہ اگر ساکن ہے اور اس سے پہلے بھی حمزہ ہے اور وہ متحرک ہے یہ ایک سیچویشن ہے پیکلئر دو کنڈیشنز ہیں ان دونوں کنڈیشن کو پہلے ذہن میں پکڑیں تبدیلی کیا ہوگی وہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ دو کنڈیشنز اگزسٹ کریں گی تب وہ تبدیلی ہوگی جو ہم نے پڑھنا ہے کہ فا کلمے کا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے بھی حمزہ ہے اور وہ متحرک ہے یہ سیچویشن جب ہوگی تب وہ تبدیلی ہوگی جسے ہم کہتے ہیں لازمی تبدیلی تبدیلی کیا ہوگی ابھی ہم نے دیکھنا ہے فیلال یہ ذہن نشین کریں کہ اس سیچویشن میں جو تبدیلی ہے وہ لازمی ہے دوسری سیچویشن یہ کہ فا کلمے پہ جو حمزہ ہے یہ ساکن ہے لیکن اس سے پہلے کوئی بھی عرف ہے ڈیش کے مطلب ہے کوئی بھی عرف اور وہ متحرک ہے جبر ہے پیش ہے زیر ہے یا زیر ہے اس صورت میں جو تبدیلی ہوگی یہ اختیاری ہے فیلال یہ دو قوائد ہم نے پڑھنے ہیں ان کی اپلیکیشن سمجھنی ہے اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے یہ جو سیچویشن ہے کہ فا کلمے کا حمزہ ساکن ہے اور اس سے ماں قبل بھی حمزہ ہے جو کہ متحرک ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا یہ ہمزہ جو ہے ہمزہ فاہ یہ حرکت کے مناسب حرف میں تبدیل ہو جائے گا یعنی اگر فتحہ ہے تو حمزہ نہیں رہے گا بلکہ علف ہو جائے گا کل میں آپ کو بتا چکا ہوں گا حمزہ اور علف کا فرق اگر ماں قبل زمہ ہے تو حمزہ نہیں رہے گا واو میں تبدیل ہو جائے گا کسرا ہے تو حمزہ نہیں رہے گا یا میں تبدیل ہو جائے گا اور اگر یہ سیچویشن ہے کہ حمزہ فا جو ہے وہ ساکین ہے ماں قبل حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف ہے جو کہ متحرک ہے اس وقت چاہے آپ اسے فیلے صحیح کی طرح استعمال کرنے اور چاہیں تو حمزہ کو حرکت کے مناسب حرف میں تبدیل کر دیں دونوں درستے اب ہم نے اس کی اپلیکیشن دیکھنی ہے لیکن اپلیکیشن دیکھنے سے پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ حمزہ ساکین کے ماں قبل حمزہ ہو اور اس پہ فتحہ ہو تو یہ جو علف میں تبدیل ہوگا تو پھر اس کو لکھا کس طرح جائے گا اس کے لکھنے کے تین طریقے ہیں ایک طریقہ ہے یہ آ دوسرا طریقہ ہے آ اور تیسرا طریقہ ہے آ یہ دو طریقے جو ہیں یہ آپ کو صرف قرآن مجید میں ملیں گے عام عربی میں یا اردو میں اس کو لکھنے کا رواج نہیں ہے یہ قرآن مجید کا خاص عمل آئے ہیں اور یہ جو ہے یہ عام عربی میں بھی لکھا جاتا ہے عام اردو میں بھی لکھا جاتا ہے قرآن مجید میں بھی کہیں کہیں ہے اب صرف سغیر سمجھتے ہیں آپ لوگ ابھی تک جو آپ نے گردانیں یاد کی ہیں چودہ سیغوں والی وہ کہلاتی ہیں صرف کبیر اور صرف سغیر جو ہے اس نے صرف چھ سیغے لیتے ہیں مازی مزارے فیل امر اسم الفائل میں چھوٹا مختصر لکھ رہا ہوں تاکہ لائن زیادہ کروس نو فائل اسم الفائل مطلب ہے مقبول اور مصدر یہ چھے ہو گئے کی نہیں چھے ہو گئے مازی مزارے فیل امر اسم الفائل اسم المفہول اور مصدر بولیں تو یہ کہلاتی ہے صرف سغیر اور تعلیلات میں ہم کہیں کہیں ہمیں صرف کبیر پہ جانا پڑے گا وانا زیادہ تر ہمارا گزارہ جو ہے وہ صرف سغیر سے ہو جائے گا تو اب یہ دو قواعد ہم نے سیکھے ہیں لازمی تبدیلی کے اور اختیاری تبدیلی کے ان کی اپلیکیشن ہم صرف سغیر میں کریں گے اور لفظ ہم لے رہے ہیں امینہ یا امانون باب سمیہ سے آتا ہے حمزہ میم نون مادہ ہے باب سمیہ سے آتا ہے تو اس لیے اس کا ماضی کیا بنے گا بولیں امانہ نہیں امینہ بچہ ایک منٹ پہلے اس کے وزن لکھنے ہیں ہم نے حاصل میں ہم نے چلنا ہے وزن کے حساب سے پہلے ہم نے صحیح لفظ بنانا ہے پھر دیکھنا ہے کہ اس میں تبدیلی ہوگی کہ نہیں ہوگی اور تبدیلی ہوگی تو کیا ہوگی تو اس لیے باب سمیہ کا ماضی کا وزن ہے بای اللہ یفعالو اور عمر کیا بنے گا فتحہ ہے نا اس لیے امدت وزن پہ کسر آئے گی یفعال اور فائلون کے وزن پر اس لیے اس لیے اس لیے فائل آئے گا فائلون مفعولون کے وزن پر مفعولون مصدر آپ پڑھ چکے ہیں کہ سلاسی مجرد میں مصدر کا کوئی خاص وزن یا کوئی خاص قیدہ نہیں ہے تو چونکہ ہم امینہ یا امنوں لے رہے ہیں اس کا مصدر آئے گا فائلون کے وزن پر حوزان آگئے سامنے اب اس مادے کو یہاں فٹ کریں پہلے صحیح لفظ بنا لیں کیا بنے گا آمینہ یا مانو اور امین اور ساری امین کریکشن ذرا زور سے کیا کرے آمین آمین ٹھیک ہے آمین آمین مانو معمون ٹھیک ہے آمین اب یہ صحیح شکلیں ہمارے سامنے آگئیں اب جو دو قائدے ہم نے پڑھیں اس کو اپلائی کرتے ہوئے یہاں پہ کوئی تبدیلی درکار ہے بولیں نہیں وجہ بتائیں کیوں حمدہ کے ماں قبل کچھ بھی نہیں ہے دوسری بات ہم نے اب تک جو پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ حمدہ ساکن ہو ساکن بھی نہیں ہے متحرک ہے اس لئے no change یہ as it is استعمال ہوگا no change یہاں پہ کوئی تبدیلی ممکن ہے حمدہ ساکن ہے ماں قبل حمدہ کے علاوہ دوسرا حرف ہے جو کہ متحرک ہے اس لئے جو اختیاری قائدہ ہے وہ استعمال ہوگا کہ چاہیں تو یعمنوں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تبدیل ہوگا تو کیا بنے گا یعمنوں یہ اس کو جیم جو ہے اس کا مطلب ہے جائز یعنی اختیاری تبدیلی ہے جائز ہے ہاں جی باسن میں آ رہی ہے کی نہیں کوئی برف پگل رہی ہے کون سی میم کے ساتھ یہ جو آئین کلمہ ہے یہاں آئین کلمہ تو میم ہے اچھا وہ عملے کی بات ہے وہ ابھی نہ کریں ابھی قائدے پہ چلیں عملہ وہ بات کی بات ہے اور اگر وہ عملہ سیکھنا ہے مجھے میرا عملہ بہت کمزور ہے انگریزی میں بھی سپلنگ بہت مستیک کرتا ہوں اردو میں بھی کرتا ہوں عربی تو خیر تو اگر عملہ سیکھنا ہے تو حافظ احمد جیار صاحب نے وہ لکھے ہوئے ہیں کیا نام ہے اس میں لغات و راب القرآن جو چھپے ہیں اس میں کیا نام ہے رسالے کا حکمت قرآن میں چھپے ہیں وہ لے لیں اس میں رسم اور عملہ سب چیزیں ہیں فلال قائدے پر ہیں اب یہ بتائیں کہ یہاں کوئی تبدیلی ہوگی لازمی ہوگی وہ پہلی سچوئیسن حمزہ ساکن ہے اور ماقبل حمزہ ہے جو کہ متحرک ہے یہ چونکہ قسرہ ہے اس لئے لازمان حمزہ کو ہمیں یا میں بدلنا پڑے گا تو ہم کہیں گے ایمن اور یہ ہے لازمی تبدیلی اس میں کوئی تبدیلی ہوگی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیوں حمزہ متحرک بھی ہے اور ماقبل کچھ بھی نہیں البتہ اس کو اس طرح نہیں لکھا جائے گا بلکہ وہ جو تین طریقے میں نے بتائے ہیں آپ کو اس طرح لکھیں گے لیکن اعمال کر لیں اور چاہیں تو مامون یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی چینج ہوگی نہیں ہوگی اس لئے کہ حمزہ متحرک بھی ہے ساکن نہیں ہے اور ماقبل کچھ بھی نہیں ہے اس لئے یہ اس لئے یہ رہے گا